بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سیکنڈ پسٹر بیالوجی کے بائیو کمیسٹک کے حوالے سے یہاں بھی ہم انٹرڈکشن پڑھیں گے انٹرڈکشن کے حوالے سے کہ انٹرڈکشن ہمارے پاس کیا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس کیا ہے یہ انٹرڈکشن ہے تو انٹرڈکشن میں کیا کہتے ہیں انٹرڈکشن میں کہتے ہیں کہ all material things in this world are made of chemical elements وہ کہتے ہیں جتنے بھی material چیزیں material چیزیں سے مراد کیا ہے material چیزیں سے مراد آپ کے پاس یہ ہے کہ ابھی آپ کے ہاتھ میں جو کتاب ہیں یا ابھی آپ کے ہاتھ میں جو کیا ہیں موبائل ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے پاس کس میں آتی ہے یہ material چیزوں میں آتی ہے کس چیز میں آتی ہے material چیزوں میں آتی ہے وہ کہتے ہیں دنیا میں جتنے بھی چیزیں بنی ہوئے ہیں یہ کس چیز کے بنی ہوئے تھے وہ chemical elements کی بنی ہوتی ہے کسی سے بنی ہوتی ہے elements سے بنی ہوتی ہے اور وہ کون سے elements ہوتے ہیں chemical elements ہوتے ہیں جس طرح chemistry میں آپ periodic table میں elements کے حوالے سے پڑھتے ہو تو یہ سارے کے سارے chemical elements سے بنی ہوتے ہیں تو next کیا کہتے ہیں کہ 30 elements are composed of atom اور آپ کو پہلے سے پتہیں کہ جو element ہوتا ہے ناروانے ہمارے پاس یہ سارا کسی سے بنا ہوتا ہے یہ atom سے بنا ہوتا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فر ایزامپل یہ آپ کے پاس ایک element ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو atom ہے یہ کیا ہوں گے pure form ہے ایک جیسے ہوں گے مختلف نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جتنا بھی element جو بنا ہوتا ہے وہ کس جس کا بنا ہوتا ہے atomوں کا بنا ہوتا ہے the atoms are giant together forming molecule in the compound پھر next جو ہمارے پاس ہوتا ہے یہی atom یہی atom کیا کرتے ہیں ایک atom ہم دوسرے atom کے ساتھ کیا کر لیتا ہے مل لیتا ہے جب آپس میں bonding بنا لیتا ہے تو اس سے ہمارے پاس کون سی چیز بن جاتا ہے اس سے ہمارے پاس جو بن جاتا ہے وہ آپ کے پاس کون سی چیز بن گئی آپ کے پاس ہو molecule یا compound بن جاتے ہیں اب question ہی ہے کہ ہمارے پاس molecule یا compound کون سی چیز ہوتی ہے دونوں میں فرق جو من فرق ہے molecule اور compound میں یہ من فرق آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو من فرق اس میں آ رہا ہے آپ کے پاس compound میں اور ساتھ ساتھ molecule کی درمیانہ for example یہ آپ کے پاس سمجھ لو کہ یہ آپ کے پاس ایک compound ہے پورا کا پورا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سمجھ لو کہ آپ کے پاس کیا یہ پورا compound ہے اب اس compound میں سے اگر میں چھوٹا سا حصہ تھوڑا سا چھوٹا سا حصہ اتنا سا حصہ بھی میں اٹھا لو یہاں پہ for example یہ کیا پانی ہے آپ کے پاس ایک طلاب ہے اور یہ کیا پانی ہے پانی کا فرمولا آپ کو پتا ہے کہ پانی کے فرمولا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے اچھو او کی فارم میں ہمارے پاس موجود ہوتا ہے اب یہ پورا کا پورا طلاب ہے اور یہ پانی جو بنا ہوا ہے یہ کسی سے بنا ہوئے دو ایٹم سے بنا ہوا ہے اور دو جو ایٹم ہے اسپیشلی ایلیمنٹ جو ہے وہ کون سی الیمنٹ ہے ایک آپ کے پاس ہائیڈ ہو جانے اور دوسرا کون سا آپ کے پاس ہے اکسیجن ہے ٹھیک ہے یہ دو اب یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ سارا کا سارا کیا ہے ہمارے پاس کمپاؤنڈ ہے لیکن اگر آپ تھوڑا سا حصہ یہ تھوڑا سا حصہ اس پانی کا میں اٹھا کے کہاں پہ لے آؤ یہاں پہ لے آؤ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے وہ تھوڑا سا حصہ پانی کا لے آیا جب آپ دیکھتے ہو تو یہاں پہ بھی پانی کی جو ریشو ہے وہ آیا ہمارے پاس اس فارم میں موجود ہے اچ ڈو کی فارم میں موجود ہے ہاں بالکل اچ ڈو کی فارم میں موجود ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بسیکلی ملیکیول اور کمپاؤنڈ جو ہے وہ ایک جیسے لیکن ملیکیول کمپاؤنڈ کا چھوٹا سا حصہ ہے جو انڈیپینڈنٹ لی کیا کر سکتا ہے خود کو ایکزسٹ کر سکتا ہے خود کو کیا کر سکتا ہے ایکزسٹ کر سکتا ہے اسی فارم میں اس کا فارمولا بلکل چینج نہیں ہوتا اسی فارم میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہے ہمارے پاڈیز جو ہے لیونگ ارگینزم کے بات ہو رہی کس چیز کے جانداروں کے بات ہو رہی کہ باڈیز آف لیونگ ارگینزم آر میڈ آف کس چیز سے بنے ہوتے سم آف تیز کمیکل ایلیمنٹ ان ایلیمنٹ کے کچھ ایلیمنٹ جو ہے ان سے یہ کیا ہماری باڈی بنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو سب سے کامن ایلیمنٹ جو سب سے کامن کا مطلب کیا ہے جو سب سے عام ہے ٹھیک ہے وہ سب سے عام جو ایلیمنٹ سے جو ہمارے باڈی کے اندر موجود ہیں وہ کون کون سے موجود ہیں آپ کے پاس ایک کاربن موجود ہے جس کا سیمبل ہمارے پاس کیا ہے کاربن کا سیمبل آپ کے پاس ہو سی ٹھیک ہے ایک آپ کے پاس کیا موجود ہے ہائیڈوجن موجود ہے جس کا سیمبل کیا ہے ہمارے پاس اچ ایک آپ کے پاس کیا موجود ہے نائٹروجن موجود ہے جس کا سیمبل کیا ہے آپ کے پاس ان اور ایک آپ کے پاس کون سا موجود ہے اکسیجن جس کا سیمبل کیا ہے او اور ایک آپ کے پاس کون سا موجود ہے فاسفورس جس کا سیمبل کیا ہے آپ کے پاس پی اور ایک آپ کے پاس کون سا موجود ہے سلفر آپ کے پاس موجود ہے تو یہ ساری جو ہمارے پاس آپ کو یہاں پہ کاؤنٹ کر کے میں دے رہا ہوں کہ کون سے فارم میں ایک دو تین چار پانچ اور چھے جو ہے یہ سب سے زیادہ مقدار میں ہمارے باڑی میں پائے جاتے ہیں اب باڑی میں پانے کا مطلب یہ نہیں ہوتے کہ باڑی میں یہ پڑے ہوتے ہمارے باڑی بنی ان کمپاؤنٹ سے ان الیمنٹ سے بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب دیس کاربن اس میں سے جو کاربن ہے ہائیڈوجین اور اکسیجن کانسیچوٹ یہ بناتا ہے دیکھو اس نے کلیر آپ کو کر دیا یہاں پہ کہ ہمارے پاس وہ کون کون سے سپیشلی کاربن ہائیڈوجین اور ساتھ ساتھا اکسیجن اس کو سی اچ او کی فارم میں بھی ہم کیا کر سکتے اس کو لکھ سکتے یہ ہمارے باڑی کا کتنا حصہ بناتا ہے نائنٹی فائو ہمارے باڑی کا جو باڑی ویٹ کے بات ہو رہی ہے آپ کا وزن جو ہے اس وزن میں سے جو پچھنے ہوئے حصہ ہے وہ کس کا حصہ ہے وہ ان تینوں کا ہے کاربن ہائیڈوجین اور اکسیجن کا موجودہ حصہ ہے ادر ایلیمنٹس یہ تین ہو گئے ٹھوٹل ہم نے کتنے کاؤنٹ کی ہوئے تھے چھے کاؤنٹ کی ہوئے تھے اب ان میں سے تین نکال دیئے باقی آپ کے پاس کتنے رہتے ہیں تین رہتے ہیں اس طرح نائیٹوجین رہتے ہیں فسفورس رہتے ہیں اور سلفر رہتے ہیں ادر ایلیمنٹس آر پریزنٹ ان سمال پرپورشن اور جو باقی تین ایلیمنٹ یا اس کے علاوہ بھی کچھ اور ایکسٹر ایلیمنٹ ہیں تو وہ بھی کس طریقے سے موجود ہوتے ہیں چھوٹے سے ریشو سے موجود ہوتے ہیں چھوٹے سے ریشو سے مراد یہاں پہ ہمارے پاس ریشو سے مراد کیا ہے چھوٹے سے ریشو سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کو کتنے مل رہے ہیں ٹین روپے مل رہے ہیں اور میں دوسرے بندوں کو جب آپ کو میں دس روپے کا نوٹ دیتا ہوں تو اس کو کتنا دے دیتا ہے ایک روپیا مل دیتا ہے ٹھیک ہے اب آپ کی جو ریشو ہے وہ دوسرے والے بائی کے مقابلے میں کیا ہے وہ زیادہ ہے جبکہ دوسری بائیوں کی ریشو جا ہے وہ آپ کے مقابلے میں کیا ہے کم ہے کیونکہ آپ کو دس روپے ملتے تو اس کو کتنا ملتا ہے صرف ایک روپے ملتا ہے ٹھیک ہے بائیو کیمیسٹی کے اب ڈیفینیشن ہم کرتے ہیں کہ بائیو کیمیسٹی کے سائنس آف بیالوجی دے دیل ویدھ سٹرکچر کمپوزیشن فرکشن آف مالیکول دیتر پیسن ان دے باڈیس آف لیونگ ارگنیزم آف کیمکل پروسیس اکرین اندیم یہ ہمارے پاس کہیں سائنس آف بیالوجی پہلی بات کیا ہو رہی ہے سائنس آف بائیالوجی نام سے دیکھو دو ورڈ سے بنا ہوا ہے ایک بائیو بائیو کا پہلے سے آپ کو پتہ ہے کہ لائیو کا مطلب کیا ہوتا ہے لائیو اور جو دوسری چیزیں وہ کون سی کیمیسٹی دونوں چیزوں کو ایٹ کیا ہوا ہے ایک بائیو اور دوسری کون سی چیز آپ کے پاس ہوں کیمیسٹی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کیا ہے سائنس آف بائیالوجی یہ پیسیکیرہ بیالوجی کا سائنس ہے جس کا تعلق جس کا تعلق کیسی趾ہ ساتھ جب آپ کیا دیکھتو جب آپ سٹرکچر دیکھتو کامپوزیشن 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 کامپوزیش پھر composition پھر اس کے بعد important point کیا ہے function یہ جو structure ہے اس کا کام کیا ہے اگر normally ہم بات کرے ہمارے air کی کان کی یہ ہمارے nose کی تو ہمارا کان کا کام کیا ہے function کیا ہے سننا تو اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں function of molecules that are present in the bodies of living organism ہم یہاں پہ ان molecule کا structure بھی دیکھتے کہ وہ molecule کا structure کیا ہے اس کی composition کیا ہے اور اس کا function کیا ہے جو کہاں پہ موجود ہوتے ہیں in the bodies of living organism جو living organism کے اندر کیا ہوتے وہ molecule موجود ہوتے اچھا وہ molecule جو living organism کے اندر موجود ہوتے یہ molecule جو ہوتے یہ normal molecule نہیں ہوتے اس کا نام change ہو جاتا ہے اور اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں بائیو مالیکل کیا نام دیتے ہیں بائیو مالیکل کا نام دیتے ہیں کیونکہ وہ living organism کے اندر موجود ہیں تو اس لیے پھر اس کو ہم کیا کہتے ہیں بائیو ملیکول کا نام دے دے تھے ٹھیک ہے یہاں تک اب آپ کو سمجھ آئے ہوگی پھر نیکس جو ہمارے پاس ہے ایک تو یہ صرف نہیں پڑتے کہ فنکشن آف ملیکول پھر اس کے بعد ملیکول کے درمیان جو کمیکل پروسس ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جو موجود ہے وہاں پہ یہ کس طریقے سے وہاں پہ کمیکل پروسس کو کیا کرتے ہیں پرسو کرتے ہیں تو اس کو بھی ہم پڑھتے ہیں تو بائیو کیمسٹرک آپ کو پتا چل گیا کہ بیسیکلی ہمارے پاس جو عام بی سیکلی نارملی ہم کس جس کے حوالے سے پڑھتے ہیں اس میں جو پڑھتے ہیں وہ ملیکول کے حوالے سے لیکن کونسے ملیکول بائیو ملیکول ٹھیک ہے ان ملیکول کے کیا پڑھتے ہیں ان ملیکول کے جو leaving organism جانداروں کے اندر موجود ہیں ان کے کیا پڑھتے ہیں جو جانداروں کے اندر موجود ہیں کیونکہ ہم نے سٹارٹ پر پڑھ لیا کہ ایلیمنٹ ایلیمنٹ کسیس کے بنے ہوتے ہیں ایٹم کے پھر یہ ایلیمنٹ آپس میں ملکے یا ایٹم آپس میں ملکے کیا بناتے ہیں کمپاؤنڈ یا مالیکول بناتے ہیں اب ان ایلیمنٹ میں چی ایلیمنٹ کی ذکر ہوگا کاربن، ہائیروجن، نیٹروجن، اکسیجن فس فورس اور سلفر کا ذکر ہوا تو ان میں سے جو تین ایلیمنٹ ہیں کاربن، ہائیروجن اور اکسیجن یہ نائیٹی فائو پرسن آپ کے بارڈی کا ویڈ بناتے ہیں جبکہ باقی جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے حصے میں آپ کے بارڈی کا حصہ ہوتے ہیں تو باقی کمیسٹری میں ہم ان مالیکول کی سٹڈی کرتے ہیں ان بائی مالیکول کی سٹڈی کرتے ہیں ان کی سٹرکچر کی سٹڈی کرتے ہیں ان کی کمپوزیشن کی سٹڈی کرتے ہیں ان کی فنکشن کی سٹڈی کرتے ہیں جو بسکلی ہمارے بارڈی کے اندر کیا ہوتے لیونگ ارگینیزم کے اندر موجود ہوتے اور ساتھ ساتھ صرف یہ تین چیزیں نہیں سٹیڈی کرتے یہ نہیں صرف سٹیڈی کرتے کہ تین کیسے سٹرکچر کامپوزیشن فنکشن ساتھ ساتھ کیا سٹیڈی کرتے کیمیکل پروسیس اکرین اندیم آیا وہاں پہ کون سے رییکشن ہوتے جس کے وجہ سے وہ بازو جو ہوتا ہے یا وہ ارگن ہوتا ہے وہ کیا کر سکتے اپنا کام صحیح طریقے سے کر سکتے